اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عَبَادِهِ وَيُرْسَلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّتُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُ عَلَى لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ بَا يُنَجِّكُمْ مِن ظُلُمَاتِ الْبَرِّبُ وَالْبَحْرِ تَرْعُونَهُ تَدَرُّعًا وَخُفِيَةً لَيْنَنْ جَعْنَا مِنْحَا ذِهِرًا نَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّكُمْ مِنْحَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ فُمَّا أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ وَالَا يَنْ يَبَعْثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ وَأُوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا اَيُزِيكَ بَعْدَكُمْ بَعْثَ بَعْدٍ انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُ قُلَّسْتُ عَلَيْكُمْ دِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرٍ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَئِتَ الَّذِينَ يَخُودُونَ فِي آيَاتِنَا فَاعَرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُودُوا فِي هَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الزِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا لَلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَاكِنْ ذِكْرَى الْعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعَيْبًا وَلَحْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا وَذَكِّرْ بِهِ أنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا اُلَائِكَ الَّذِينَ اُبْسَلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ساری انسانیت کے لیے جو ہر دور میں ہدایت نامیں نازل کیے جاتے رہے اس سیریز کے سب سے آخری ہدایت نامہ القرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے اس میں چپٹر نمبر 6 سورة العنام کی یہ آیت آیات بیانات تھی جس کی تلاوت کی توفیق رب تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو ان آیت پر فرمائی جس میں ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں آیتوں کا سیریل تھا 61 سے 70 کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا گائیڈ لائنز موجود ہیں اس کو ہم دریافت کریں ہمارے سوچ کے رخ قصہ ہی کریں کوشش کرتے ہیں ترجمہ کی حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ اس میں ہم 100% کامیاب نہیں ہو سکتے جو کچھ انسانی ذہن پر اکس آتا ہے ان آیات بیانات کا اس کو اپنی زبان میں بیان کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے اللہ قبول فرمالے اور وہی اللہ پوری طرح قابو رکھتا ہے اپنے بندوں پر اور ان پر وہ سیکورٹی بھی نازل کرتا ہے پھر ان میں سے کسی پر موت آتی ہے تو اس کی جان قبضے میں لیتے ہیں ہمارے فرشتے اور اس میں وہ کبھی غلطی نہیں کیا کرتے پھر لوٹائے جاتی ہے یہ انسانیت اللہ کی طرف جو ان کا مولا حقیقی ہے کیا اسی کا حکم نہیں چلتا اور وہ حساب لینے بھی بڑا سویفٹ ہے آپ اس انسانیت سے پوچھئے کہ تم کو خوشکی اور سمندر کے اندھیروں میں کون مصیبت سے نجات دیتا ہے جب تم دعائیں کرنے لگتے ہو اس سے گڑ گڑا گڑ گڑا کر اور چھپکے چھپکے کہ اگر اس سے ہمیں آپ نے اس آفت سے ہمیں آپ نے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزاروں والی زندگی گزاریں گے آپ فرمائیے کہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں ان مصیبتوں سے نجات دیتا ہے اور ہر طرح کی مصیبتوں سے پھر یہی تم ہو کے شرک کیا کرتے ہو اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہی اللہ خدرت رکھتا ہے کہ تم پر تمہارے سروں کے اوپر سے عذاب بھیج دے یا تمہارے پیر کے نیچے سے یا تمہیں بھیڑا دے آپس میں گرک گرک کر کے اور چکھائے تمہیں ایک دوسرے کی مار کا مزہ دیکھئے کہ اسلام پھیلا کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ وہ گہری سمجھ سے کام لیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہی قوم نے اس کلام کو جھکلا دیا جبکہ یہی حق سے بھرپور کلام ہے لیکن آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارا وکیل نہیں ہوں ہر خبر اور ہر ایونٹ کا ایک اینڈ اور ایک مقام ہوتا ہے اور تمہیں ضرور معلوم پڑ جائے گا اور جب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ ہماری آیتوں میں نکتہ چینی کر رہے ہیں تو ان سے عراس کیجئے یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں اور اگر کوئی ایویل ایمپلس بھولا دے آپ کو تو یاد آنے کے بعد میں اس طرح کی پاپی لوگوں کے ساتھ نہ بیٹنا جو لوگ پریزگار ہیں تقوی والے ہیں اس طرح کے لوگوں کا ان پر کوئی حساب نہیں لیکن ہونا یہ چاہیے کہ نصیت کرتی جائے تاکہ وہ بھی اس طرح کی حرکتوں سے بچنے کی کوشش کریں اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا کر رکھا ہے اور ان کو حیات دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے لیکن اس قرآن کے ذریعے نصیحت ضرور کر دیجئے کہ کوئی نفس اپنی کمائی کے خاطر پھنس نہ جائے آخرت میں کہ جہاں اس کو اللہ کے سوا کوئی پروٹیکٹر نہیں ملنے والا اور کوئی انٹرسیسر اور اگر برابر میں رینسم میں کوئی پینلٹی بھی وہ ادا کرنا چاہے اس سے قبول نہیں کی جائے گی یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنی حرکتوں کے قارن فس چکے ہیں ان کے لئے اب اگر پینے کے لئے کوئی شئے ہے تو ڈسپیر برننگ ڈسپیر کھولتی ہوئی چیزیں اور دردناک عذاب اس لئے کہ انہوں نے حقائق کا اور اپنے رب کے احکامات کی نافرمانی کی ہتھین آیات بینات کے ترجمانے کی کوشش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور کوئی ایرر وگرہ ہو ہم ہمارے رب سے معافی مانتے ہیں اب اس میں پہلی آیات شریفہ میں دیکھتے ہیں ہمیں ایک انفرمیشن دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اس کی طاقتیں اس کا جلال اس کا جبروت یہ ساری چیزوں کا علم ہمارے پاس کہاں سے آئے گا اس کا صرف ایک سورس ہوا کرتا ہے اور وہ ہوتا ہے اللہ کا کلام اللہ اپنے ایڈریس بھی بتایا ہے اس قرآن شریف میں ایڈریس کیا ہے اس کا لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا بات کہی جاری ہے ایسا بالکل نہیں ہے اگر کوئی پوچھے گئے اللہ کہاں ہے تو نَحْنُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اس انسان کی رگِ گردن سے زیادہ میں قریب ہوں یہ اس کا ایڈریس ہے اس کو دھوننے کے لئے کوئی ٹیلی فون لگانا پڑے کہیں جانا پڑے اور یہ ساری مثالیں دی جاتی ہیں بڑا تعجب ہوتا ہے دکھ بھی بہت ہوتا ہے اللہ کے لئے مثالیں مت بیان کرو وہ فرماتا ہے اس کے جیسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کسی منسٹر سے یا فائلوں سے یا کوئی اور چیز سے کہ منسٹر کے دفتر میں کیسے داخل ہو جب تک چپراسی کے ذریعے جائے نہیں یہ کیسے کیسی فرسودہ باتیں ہیں بڑا تعجب ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے یہ جو ہماری رگ گردن سے قریب ہے یہ جس نے کنٹرول کر کے رکھا ہے ہمارے پورے اس نیٹ ورک کو نیٹ ورک میں جیسے موبائل میں بلنک ہوتے رہتا ہے ایسا ہی یہ دل بھی دھڑک رہا ہے اس بات کا گواہ ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے رب سے بنا ہوا ہے نیٹ ورک سے ہم جڑے ہوئے ہیں یہاں آتے ہیں فرمایا رب تعالیٰ نے کہ زبردست قوت اور فوقیت اور طاقت رکھتا ہے اپنے بندوں پر اور وہی تو تم پر سیکیوریٹی نازل کرتا ہے اگر اس کی سیکیوریٹی فرام نہ ہو کسی مخلوق کو تو اس کے تباہ ہونے میں کوئی شک نہیں اور کوئی دیر بھی نہ لگے اسی سیکیوریٹی کے تحت جو اس نے اپنے بندوں کے لئے سیکیوریٹی کا انتظام کیا اسی لئے ہم جی رہے ہیں اور کیا اس پر تھوڑا سا عظمت ہے انسان کو بھی سوچا جائے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر ہم نے سیکیوریٹی نہیں فٹ کی ہے جس کو سیکیوریٹی فرام نہیں کی ہے سیکیوریٹی کس کو فرام کرتے ہیں ہمارے مرخمتوں وی وی آئی پی کو فرام کی جاتی ہے اور رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو میں نے دیا ہے اس لئے سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ انسان کی قیمت اللہ کے نزدیک کیا ہے ایک ایک انسان چاہے وہ ہم کو ایسے یوں چھوٹا انسان کوئی چھوٹا ہوا ہی نہیں کرتا لیکن یہ ہمارے سماج نے بنا کے رکھا ہوا ہے اس کی معاشی حیثیت کچھ بھی ہو سماجی حیثیت کچھ بھی ہو کسی بھی درجے سے وہ تعلق رکھتا ہو اللہ کے نزدیک موسٹ وی وی آئی پی ہے وہ اور اس کا ہم خون بہا دیں اور وہ برداشت کر لیں دیکھئے بہت بدلہ لے گا یہ انسانی خون کی ارزانی ہم نے کر کے رکھی ہے اس انسان کو پہچانے اس کے قدر جانے یا بنی آدم اس کو فرمایا وَلَقَتْ كَرَّمْنَا بنی آدم اتنی تقریم اللہ نے ایک انسان کو دی اس کے سماجی حیثیت اور مرتبے پر کیوں جاتے ہو اس کی خود کی قیمت دیکھی جائے کہ اللہ نے ایک انسان کی قیمت کیا مقرر کی کہ اس کو سیکورٹی فراہم کی ہے اور آپ اس کے ساتھ میں کوئی بیجا برتاؤ کر جائیں اور پھر وہ برداشت کر لیں ایسے چل جائے گی دنیا ایسی نہیں چلا کرے گی اللہ کے اصولوں کے تحت یہ دنیا چلے گی ہمارے اپنے جو ہم نے ڈیزائنیں بنا کے رکھی ہیں ہمارے گھرے رو دین کی اس پر اللہ نے چلنا نہیں ہے ہمیں اللہ کے دین پر ہمیں چلنا ہے اس لئے کہ دین خود اللہ کا ہے ہمارا نہیں ہے اِنَّدْدِينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اس دینِ اسلام میں جو اللہ کا دین ہے اس کے مطابق مجھے اپنے جیون گزارنا ہے یہ کوئی میرا بپوتی کا دین نہیں ہے کہ میں کہوں فرمایا رب تعالیٰ نے یہاں کہ حَتَّى اِذَا جَا أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ جب تم میں سے کسی پر موت ستاری ہوتی ہے تو بھی ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور کبھی غلطی نہیں کیا کرتے ہیں یہ معاملہ بھی اتنا سنجھیدہ اور اتنا زیادہ پرفیکٹ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِلَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا کوئی ایسا نفس نہیں ہے کہ وہ مر بھی سکے اللہ کی اذن کے معناہ حکم نہیں ہوتے کبھی کبھی بعض الفاظ کی گہرائی میں ہم نہیں جا پاتے ہیں اس وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آتی قرآن شریف کی اذن کہا جاتا ہے پرمیشن کو اللہ کی پرمیشن کے بینا کوئی مر بھی نہیں سکتا اور وہ پرمیشن کا جو عجل ہے جو وقت مقررہ ہے وہ خود تیشدہ ہے اور وہ درج بھی ہے کسی ریکارڈ میں کہ اس کے وہ ریکارڈ اتنا پرفیکٹ ہے کہ کوئی ایک سیکنڈ زیادہ نہیں جی سکتا کوئی ایک سیکنڈ کم نہیں جی سکتا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اتیس نمبر کی سورت سورہ لقمان میں فرماتے ہیں سورہ لقمان کی یہ آخری آیت ہے فرمایا رب تعالیٰ نے ان اللہ اندہو المساعہ بے شک اللہ کی پاس وہ قیامت کی گھڑی کا علم ہے اور وہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے آپ کے آکڑے کتنے بھی ہوں ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں بارش کے معاملے میں کہ جو کچھ اخبار میں آتا بلکل اس سے الگ ہوا کرتا ہے جو پرڈکشن دیا جاتا ہے بعد اللہ تو ضرور جائیں لیکن حکم نہ ہو تو ایک بوند برسے نہیں اور فرماوا کسی چیز میں کونسی چیز پوشیدہ ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ مَعْذَا تَقْسِبُ وَغْدَا اور کسی نفس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کل وہ کیا حرکت کرنے والا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِأَيِّي أَرْدٍ تَمُوتُ کسی نفس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ زمین کے کس حصے میں اس کی موت آئے گی اب اتنی سیکوریٹی اس کو فراہم کرنے کے بعد اور پھر اس کے اوپر میں ایسے کیمرہ فٹ کرنے کے بعد اور ایسے ریکارڈ تیار کرنے کے بعد کہ مَا يَلْفَذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُ نَتِيد مو سے ایک لفظ یہ نکالے بل لکھنے والے موجود ہیں اس کو اور برابر ریکارڈ کیے جا رہے ہوں اور اس کو اتنا لائف سپورٹیوز سسٹم فراہم کر کے دنیا کی ساری نعمتیں ایک انسان کے قدموں پر ٹھیر کرنے کے بعد کیا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا اور اس کا کوئی لاؤ نہیں ہوگا کوئی نظام نہیں ہوگا کہ انسان زندگی کس طرح گزارے ساری چیزیں اللہ نے اپنے کتابوں میں بیان کر دی پچھلی قوموں نے اپنے کتابوں میں تحریف کر دی پبلک سے اسے چھپا لیا اور اس کی اوریجنل کو غیب کر دی لیکن آخری کتاب کے ساتھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مجبور کر دیا کہ وہ یہ حرکت نہ کر سکیں فرما کہ دنیا نے ہماری اتنی کتابیں ہم نے نازل کی اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا مگر یہ جو کتاب ہم نازل کر رہے ہیں اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے اور چودہ سو سال سے حفاظت کر ہی رہے ہیں لیکن ہم بھی بہت سمارٹ ہیں ہم قرآن شریف کو بدل نہیں سکے ہم قرآن شریف کو چھپا نہیں سکے ہم نے اس کے مطن کو میں تحریف نہیں کر سکے ہم نے ایک کام ضرور کیا کہ پبلک کو قرآن شریف سے روک دیا اور بڑے کامیاب رہے ہم اس میں ہم نے جانے ہی نہیں دیا وہاں تک دین جو میں آپ کو بتاؤں وہ دین ہے اور قرآن شریف کیا چیز ہے تو صرف ثواب کی چیز ہے برکت کی برکت بھی کیا حالانکہ قرآن شریف برکت ہے اللہ تعالیٰ مبارکاً فرمایا اس ذکر کو لیکن برکت کے معنی صرف آج کے زمانے میں رہ گیا پیسہ کروڑپتی بنا دے اس کے علاوہ برکت کا چکر نہیں ہے یہ برکت نہیں ہوا کرتی یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوا کرتی ہے ذرہ تو اس بات کی ہے کہ ہم قرآن شریف کی طرف لوٹیں اس لئے کہ ہمارا حساب صرف اس کتاب پہ ہوگا اور کوئی کتاب پہ نہیں ہوگا جو کچھ اس میں درج ہے اس کو آپ کو اور مجھے اور ساری انسانیت کو فیس کرنا ہے رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو انسانیت ہے اب یہ لوٹائی جاتی ہے اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مولا ہے کیا دیکھتا نہیں تمہیں کہ اسی کا حکم چل رہا ہے موت کے تعلق سے فرمایا تم کو دکھائی نہیں دیتا کہ اس زمین پر حکم کس کا چلتا ہے وَهُوَا أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَنْ يُنَجِّكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَضْعُونَهُ تَذَرْعُونَ وَخُفِيَةٌ لَيْنَنْ جَانَا مِنْ حَاذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِينَ آپ ان سے پوچھو کہ جب فھنستے ہو بری طریقے سے اور یہ فھنسنے کے اندر میں اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سمندر کا سمندر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اوپر نظر اٹھائے تو آسمان حد نظر تک دکھائی دے نیچے دیکھے تو حد نظر تک پانی موجے مارتا ہوا دکھائی دے اور اس میں کشتی یا جہاز چاہے ٹائٹنک جتنے بڑے ہوں اور جب وہ فس جائیں اس وقت کس کو پکارا جاتا ہے اور پھر رب تعالیٰ ہمارے اندر کی بات فرماتے ہیں اس کو آدمی کہتا نہیں ہے لیکن یہ اس کی فطرت میں ہے گڑ گڑا کرو چپکے چپکے بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان زور سے وہ دعا مانگے تو دوسرا سنے تو ہسے اس لئے اپنی زورتے انسان پیش کرے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے دعا کے آداب ہمارے رب نے یہ بتا ہے سورة العراف میں پچپن نمبر کی آیت ہے عضو ربکم تدر روان و خفیہ تمہارے رب کو گڑ گڑا گڑا کر چپکے چپکے پکارو انہو لا يحب المعتدین حد سے زیادہ ناٹک کرنے والے اس کو پسند نہیں آتے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا زمین کے ریفارمیشن کے بعد میں بالکل اس کو ڈسٹرم نہیں کرنا وَادْعُوهُ خَوْفَ وَتَمَعَا اللہ کو خوف سے اس کے سزا کے خوف سے اور انعام کے لالچ سے پکارو ایسے ایسے فلسفے ہمارے یہاں اجاز ہوئے کہ اللہ سے خوف کرنے کیا ضرورت ہے اس سے محبت کرو اچھا اب ہم محبت کریں سامنے والے میں تو محبت ہم سے کرنا چاہیے اس کی کیا شرف ہے اور اس کی شرط بتاتا ہے قرآن شریف سورہ آل عمران میں آیت نمبر 31 قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّمِعُونِيُحْبِقُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانیت کو بتائیے کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے تو تمہیں میرے پیچھے چلنا ہوگا میری اتباع کرنی ہوگی اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو باف کرے گا اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم والا ہے یہ آیتیں صاف صاف قرآن شریف میں موجود ہیں یہ فلسفے میرے سمجھ میں نہیں آتے ہر فلسفہ جو چودہ سو سال میں ہمارا ایجاد کرتا ہے قرآن شریف جیسے ہی کھولو تو فلسفہ باطل ہو جاتا ہے اور وہ حقائق سامنے آتے ہیں ایسے حقائق ہیں برہنہ حقائق کہ کوئی بھی زیعقل انسان اس کا انکار نہ کر سکے رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مصیبتوں میں پکارتے کس کو اچانک کی مصیبت میں سارے شرکی یا خیالات دور ہو جاتے ہیں ایک مالک سے پکار لیتا ہے چاہے وہ کسی مذہب کا ہو ہمارے تجربے میں ہیں ہمارا ملک اتنا شاندار ہے کہ ہر مذہب کے نمائندے ہیں اور ہر طرح کی چیزوں کے اب تجربہ ہوتے رہتا ہے اسی ایک کو پکارتے ہو اور اس کے بعد اور اس سے وعدہ بھی کرتے ہو بڑے وعدے ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں آپ دیکھئے کہ مصیبتوں پر جو ہم نے دعائے کی ہوں گی اس میں کتنے وعدے کر لیوں گے نظر مان لی ہوگی پوری کرنے کو بہت جان پر بھاری پڑتا ہے کہ مصیبت اللہ دور کر دیتے ہیں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے وعدہ کیا کہ شکر گزاری کی زندگی گزاروں گا بعض میں کیا حرکت کرتا ہے ذکر فرماتے ہیں اللہ کہ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل قرب یہ اللہ ہی ہے کہ تم کو اس بڑی مصیبت یا پھر دوسری مصیبتیں جو آتی رہتی ہیں اس سے بچایا کرتا ہے پھر یہی تم ہو کہ شرک کرتے ہو یہ بڑی پیاری چیز ہے انسان جو ہے بڑی پیاری مخلوق ہے اور اس کے ناٹک بھی بڑے پیارے ہوا کرتے ہیں نقصان ہوا تو اس نے ڈالا اللہ پر نقصان کہا کہا ہوا اللہ پر لیکن اگر نوازش ہو گئی تو فلانے صاحب کی نوازش ہے انہوں نے دستگری کر دی انہوں نے فریاد رسی کر دی انہوں نے ایسا کر دیا انہوں نے ویسا کر دیا یہ سب انہوں لگ جاتا ہے پھر ہمارے ہاں ایک سلسلہ یہ ہمارے ملک کے اکثریتی مذہب کا ایک نیا سلسلہ ہے ساری کریڈٹ جایا کرتی ہے دوسروں کو پتھروں کو بھی جاتی ہے اور دوسرے قبروں پہ بھی جاتی ہے کہاں کہاں وہ کریڈٹ جاتی ہے بس کریڈٹ صرف اللہ کے خاتے میں مشرک لکھتا ہے اب بتائیے کہ اتنا زبردست کوئی کام کرے کہ دے رہا ہو کوئی اور احسان مان رہا ہو کسی کا کیا وہ سزا کا مستحق نہیں ہوگا آخرت میں اس میں ایک عذاب کا ذکر ہے جس میں ہم کو اس نے مبتلا کیا ہے اس کو ڈھوننا پڑے گا اس آیت کو پڑھتے ہیں ایک تو فرمایا رب نے کہ کیا اس کو قدرت نہیں ہے کہ تم پر تمہارے سر کے اوپر سے عذاب بھیج دے اور آتے ہی رہتے ہیں کبھی سنامی آ رہی ہے کبھی ٹائفون آ رہے ہیں کبھی کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور ومن تحت ارجلکم تمہارے پیر کے نیچے سے عذاب کئی زمین ہی دھس جا رہی ہے اپنے ساری عمارتوں کے ساتھ میں کئی زلزلے آتے ہیں ہمارے بڑے بڑے شہر تاش کے محل کی طرح بکھر جاتے ہیں لکھوں سے انسان مر جاتے ہیں صدرنے کا نام کوئی لیتا ہے اور ایک عذاب اس پر تو مجھے دکھائی دیتا ہے کہ ہمیں ملووث ہیں فرما کہ وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعَا اَيُزِيكَ بَعْدَكُمْ بَعْسَ بَعْدِ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہی اللہ خدرت رکھتا ہے کہ تم پر تمہارے سروں کے اوپر سے عذاب بھیج دے یا تمہارے پیر کے نیچے سے یا تمہیں بھیڑا دے آپس میں گرک گرک کر کے اور چکھائے تمہیں ایک دوسرے کی مار کا مزہ دیکھئے کہ اس طرح ہم پھیلا کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ وہ گہری سمجھ سے کام لیں آج مسلمانوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے کالر اور گردن پر ہے ایک دوسرے کے آیت ڈھونڈ رہے ہیں اسی کو بیان کیا جاتا ہے اشتیال دلایا جاتا ہے ایسا اشتیال کہ ایک زبردست تقریر کرو لوگ امارت سے باہر نکل کر محلے کے محلے جلا ڈالتے ہیں کس کے جلائے آج کل تو اگر ہم دیکھیں تو دس آدمی دوسرے ہی مرتے روزانہ دو سو تین سو کی ایوریج ہماری ہے کہ ہم مسلمانوں کو کسی نہ کسی ایجنڈ کے تحت چاہے وہ سیاسی ہو چاہے مذہبی ہو چاہے اعتقادی ہو ہم مارے چلے جا رہے ہیں ہم سمجھ بھی نہیں رہے کہ اللہ کا عذاب ہم پر مسلط ہے کہ ہم میں اتنی نفرتیں اگر رہی ہیں اتنی نفرتیں بھڑک رہی ہیں ایک مسلمان کے بارے میں ہماری اتنی نفرت ہے تو دوسروں کے ساتھ ہمارا حال کیا ہوگا اور لوگ جان رہے ہیں اس کو ساری دنیا اس کی گواہ ہے کہ آج ہم کس پستی کے دور سے گزر رہے ہیں کہ ٹالرنس ہمارا ختم ہو گیا دوسرے مسلم کو ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے جب ہم مسلم کو ہی ٹالریٹ نہیں کر سکتے تو دوسروں کو کیا کریں گے وہ جانتے ہیں ہمیں صرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کا یہ گیم ختم ہو جائے گا یہ والا میچ ایک دوسرے کو کٹنے کا اس کے بعد جو بچیں گے ان سے ہم نہیں پٹ لیں گے میں نہیں سمجھتا کہ ہم آدھے بھی بچ پائیں اور یہ جو اشتیال انگیز تقریریں ہوتی ہیں بیانات ہوتے ہیں کیا اس پر کسی نے ان کو پوچھا ہے کہ اشتیال کیوں دلایا جا رہا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم میں عیب کتنے ہیں دوسروں کا عیب گن گن کر بتایا جائے اور پھر اس کو ایسا پکچرائز کیا جائے کہ پبلک مشتہل ہو اور ایک دوسرے کے گھر جلائے اسمت تار تار ہوں چیزوں کا نقصان ہوں سڑکوں پر ٹائر جل رہے ہوں گاڑیوں کے شیشے توڑے جا رہے ہوں یہ کوئی سنجیدہ قوم کا طریقہ ہوتا ہے کوئی سنجیدہ قوم ہے جو لگتا ہے کہ اوباشوں کی قوم بن کر رہے گئی ہے کہ کوئی قانون کی بندش ان پر نہیں ہے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا کوئی حرکت کرے تو بھی اپنا نقصان کرتے ہیں بھئی یورپ امریکہ میں کسی نے کچھ کر لیا اس میں آپ اپنے شہروں کو سلگا ڈالتے یہ کوئی طریقہ ہوا یعنی یہ تو ایسا لگتا ہے کہ میرا پاگلپن ہے اس کو پاگلپن کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اور اس میں ذرا بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا اس عمل کو اور جب تک کہ ہم فلی تردید نہیں کریں گے تب تک لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم پر دنیا ہس رہی ہے کارٹون ہم بناتے ہیں اور یہ اپنے شہروں کو پھوکتا ہے اس میں طاقت ہوتا ہے ہمارے شہر میں پھوک لے وہاں نہیں پھوک سکتا ہو وہ یہیں اپنا غصہ دوسروں پہ اتار رہتا ہے دیکھو ہم کیسے پھیلا پھیلا کر ہماری نشانیاں بیان کر رہے ہیں تاکہ انسانیت تھوڑا سا گہری سوچ اچار تو کرے وَقَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقِّ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو آپ کی قوم نے جھٹلا دیا جبکہ یہ سرطہ سر حق ہے اب اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سولیس قُلَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَقِیِل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیجئے کہ میں تمہارا وکیل یا نگہبان یا نگران یا کیر ٹیکر نہیں ہوں یہ ایسا چلتا رہے گا آپ فکر نہ کریں آپ ان کے وکیل نہیں جو آپ کو جواب دینا پڑے کہ مانے یا نہ مانے یہ میرا کام ہے یہ میرا لکاوٹ بھی ہے آپ کا کام یہ ہے کہ بلاخ میرا کلام پہنچا دیتی ہے اگلی آیت شریفہ پہ فرمایا وَإِذَا رَعَيْتَ اللَّذِينَ يَخُودُونَ فِي آیَاتِنَا فَآرِذَانْهُمْ حَتَّى يَخُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِي جب تم یہ دیکھو کہ نکتہ چینی ہو رہی ہے بلاسفمی ہو رہی ہے ہماری آیتوں کے ساتھ تو عراس کر جاؤ اور وہاں موجود بھی نہیں ہونا جب تک وہ دوسری کوئی باتوں میں مشغول نہ ہو جائیں اور اگر کوئی شیطانی وسوسے نے پھولا دیا ہو آپ کو تو یاد آنے کے بعد میں بیٹھا نہ جائے ایسے پاپی لوگوں کے ساتھ لیکن یہ بھی یاد رکھا جائے کہ جو لوگ تقویے والے ہیں ان سے ان کا حساب لیا ہی نہیں جانا ہے کہ کیا کر رہے ہیں اس کا حساب مجھ سے نہیں لیا جانے والا ہے جو کر رہا ہے اسے لیا جائے گا لیکن ایک کام ضرور کرنا ولیکن ذکرہ لا اللہم یتقو موقع اور محل دیکھ کر نصیت ضرور کرنا تاکہ وہ بھی پریزگاری والا جیون یا پھر وہ ایسی حرکتوں سے بچنے کی کوشش کریں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعَيْبَمْ وَلْحَوَمْ وَغَرَّتْهُمْ وَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا پیچھا چھوڑو یہ چلے گا دنیا میں اس کی فکریں کر کے کوئی دبلہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کوئی آیت نہیں ملی کہ دنیا کی فکر کرو مجھے آیت نہیں یہ ضرور ملی کہ اپنی فکر کر لے پھر دوسری فکر یہ ہے کہ اپنے بال بچوں کی فکر کر لے ایک کامن منیمم ایجنڈا ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہر مومن کو دیا گیا ہے اور ماشاءاللہ بہت کم مومن اس پر عمل کرتے ہیں اور وہ ہے یا ایوہ اللہزین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور یہاں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں ہی جہنم ہم کو کیا چھوے گی اور چھو بھی لے تو دو چار دن سے زیادہ نہیں چھوے گی کہ کہاں سے آگے ہیں یہ سب عقیدے یہ عقیدوں کی پیداوار اور یہ فصل ہوگی ہے صرف قرآن شریف کو چھپا کر اور جیسے ہی قرآن شریف عام ہوگا ویسے عقیدے کی فصلے جو ہے ختم ہو جائیں گے اور عقیدے کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے ہم ایک مسلمان کو مسلمان سمجھنا شروع کریں گے اور ایک انسان کی عظمت کو جانیں گے اور انسانیت کے کولر نہیں پکڑیں گے اور اسی گردن نہیں کٹیں گے اب تعالیٰ فرماتے ہیں پیچھا چھوڑو ان کا جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا کے رکھا ہے ہر شرکیہ دین میں بعض آئیٹمیں بڑی کومن ہوتی ہیں ایک تو اس میں گلائمر ہونا چاہیے میوزک ہونا چاہیے تماشا ہونا چاہیے پھر اور کچھ آئیٹمیں ہیں اگر بتی ہونی چاہیے کہیں ناریل ہے تو کہیں نظر و نیاز ہے تو کہیں چڑھاوے ہیں تو کہیں چادرے ہیں یہ سب ہونا چاہیے تب جا کے شرک ہوتا ہے ورنہ شرک ہوتا نہیں اور یہاں معاملہ اتنا سنچیدہ دکھائی دیتا ہے عبادتوں کا اور پھر جب جاتے ہیں ہچکو کافلے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کیا لے جاتے ہیں تھال بھر کے شیری نہیں لے جاتے ہیں بیت اللہ کے لئے چادر لے جاتے ہیں پھول کا ہار لے جاتے ہیں عربتی لے جاتے ہیں لبیک کہہ کے دل کے جذبے کے ساتھ وہ اپنے رب کے گھر کی طرف آج بھی توحید کے نشانات ویسے ہی جگمگا رہے ہیں جیسے پہلے دور سے جگمگا رہے تھے لیکن ہمیں ہم نے اپنی آنکھیں بند کر کے رکھی ہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا شرک ہے اور کیا توحید ہے فرمایا رب تعالیٰ نے کہ وہ ذکر بہی مگر بہی پھر یہاں بہی آیا پھر یہ ترجمہ میں چھوڑ جاتا ہے بہی کے معنی ذکر بہی اس قرآن کے ذریعے نصیت کر دو کہ کوئی نفس اپنی حرکتوں کی وجہ سے آخرت میں پھنس جر نہ جائے اور پھنس جائے گا تو اس کی پوزیشن ہوگی لَيْسَ لَحَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِی اللہ کے سیوہ اس کو کوئی ولی نہیں ملنے کا اور کوئی شفی بھی نہیں ملنے کا یہ آیتوں کے ہونے کے باوجود ہمارے ذہن میں خرافات بھری رہنی چاہیے میرا ولی تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائے اور میرا جب وہ ولی ہو جائے تو پھر کوئی گلی کا ولی مجھے کچھ نہیں کر سکتا میرا الحمدللہ سمہ الحمدللہ فرمایا رب تانہ رہنے کہ کوئی ولی اور کوئی شفی نہیں ملے گا اور اگر اور اگر برابری میں کچھ رینسم یا پینلٹی میں پیش کرنا چاہے کہ یہ پینلٹی لے لی جائے اور میری سزا کو کم کر دیا جائے یا معاف کر دیا جائے بالکل قبول نہیں کیا جائے گا اس آس کو تو انسانیت کی توڑ دیا قرآن شریف نے کہ زمین بھر کا سونا یہ کسی کے باب کا نہیں ہوتا پھر بھی اگر کوئی زمین بھر کا سونا پیش کرے گا کہ میں یہ پینلٹی بھرتا ہوں مجھے عذاب سے نجات دے دی جائے نیوہ اور جب تک کہ یہ احساس نہیں ہوگا کہ اگر ایک بار میں اللہ کے ہاں فس گیا تو کوئی چیز مجھے بچا نہیں سکے گی اس کے بغیر عمل میں اخلاص پیدا ہونا نہیں ہے چاہے لاکھ کوشش کر لیا عمل میں اخلاص اس وقت پیدا ہوگا جب آدمی سوچے گا کہ میں انتہائی خطرے میں ہوں کوئی مجھے نہیں بچا سکتا صرف اور صرف وہ تکیہ کرے اللہ کی رحمت پر نہ اپنے عمال پہ کرے نہ اپنے ایمان پہ کرے تکیہ اگر وہ کرے تو اللہ کی رحمت پر اور اس کی رحمت کو اس کے قریب جانے کے لیے یہ پوائنٹس ہیں ایمان ہے عمال صالح ہے اور دیگر چیزیں ہیں کہ ہم اس کے رحمت کے مستحق ہو سکیں رب تعالیٰ فرماتے ہیں اولائک اللہذین ابسلو بما قصبو اپنے ہی حرکت میں یہ لوگ فسے ہیں اب ان کے لیے پینے کی اگر کوئی شہ ہے تو ساری کھولتی ہوئی چیزیں اور دردناک عذاب اس لیے کہ نافرمانی کی تھی حقائق مانا نہیں کرتے تھے دلائل کام نہیں آتے تھے ایک رواجی دین تھا جس پہ چل رہے تھے رواج کہاں سے آیا مشہدہ دنیا میں بہت کم آدمی ایسے ملے کہ جو بولیں کہ میں جس دین پر ہوں وہ میرا ڈسکورڈ ہے آبا اور اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں جماعت کرتے چلے آ رہے ہیں فلاں ایسا ہو رہا ہے دنیا میں ایسا ہو رہا ہے یہ کوئی دین ہے کہ ہم اتطور رسک لے جیں دین کے خاطر ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہر جگہ قرآن شریف نے ایک انسان کو اتنا اتنا زیادہ میچور بنایا دماغی اعتبار سے کہ جس خاندان میں وہ پیدا ہوا اس خاندان کے دین کو چیک کرے آبا اور اجداد کا دین آبا اور اجداد کیا ہوتے ہیں ہمارے باپ دادا تو سب سے پہلے تو ابباجان کے دین کو دیکھنا پڑھیں گا کہ ابباجان کون تے روٹ پہ ہیں دین اتنا سیریس معاملہ ہے مجھے ہم ان آیتوں کو پڑھتے بھی ہیں مانا بھی ہم جانتے ہیں آبا اور اجداد کا دین ایک ہی بہانہ رہتا ہے لوگ پاس کے آبا اور اجداد یہی کرتے چلے آ رہے ہیں کیا ان کے باپ دادا کو عقل نہ ہو اور ہدایت بھی نہ ہو پھر بھی یہ آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے چلے جائیں گے یہی وہ کتاب ہے جو ہر انسان کو اس بات کی طرف لاتی ہے کہ اپنے خاندان کے دین کو بھی چیک کر کے فیصلہ کرے وہ خود کہ کیا حق ہے کیا غلط ہے اور پھر اس کی عقل جو جواب دے اس کے ستاب سے عمل کرے اسی لئے ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا کلام اللہ کے بندوں تک ہم پہنچا سکیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے ہماری غلطیاں زیادتیاں اسیان اور نسیان کو معاف فرمائے اور ہم سے قبول فرما کر ہمیں جہنم کی آگ سے بچالے وصل اللہ ہماری غلطیاں